اسلام علیکم ناظرین پروگرام سیاست میں آپ سب کو خوش آمدید آج کل ایک خبر نے سب کو حیران کیا ہوا ہے کہ سعودی عرب والوں نے سپیشل تیارہ بھیج کے میاں شہباز شریف صاحب کو اپنے پاس کیوں بھولایا ایڈی کیڑی ایمرجنسی سی آؤ میاں صاحب نے پوچھ رہی ہے کہ جناب ایڈی شیدی نے خوندے نہ رہی نہیں پہنچ دے تُسی کترم گئے سی ہلو گوڈ ایوننگ میں نو تُسی پوچھے ہے کہ میں سعودی عرب کی کرن گیا میں نو دستانچ کوئی حرج نہیں میں تو آڈے سامنے بیان کر دنا سعودی عرب میں اس تو گیا تمیس صاحب میری کورسی نہیں چھڑن دیا نہیں چھڑن دیا دے کوئی ہوڑ لالا تو تے میں سعودی عرب گیا یار پڑے ہو اٹھ کے پڑے ہو یار میں ملی کورسی جو تمہیں آئے تو سعودی عرب میں کیوں گیا یار تیری میر بانی اٹھ کے پڑے ہو جائے یار میں تو آخری وری کہتا ہی میاں صاحب ہے سعودی عرب نے میری کیوں بلایا میاں صاحب میں تین کے ڈالا کے کرسی لاب کے لئے چھوکے میری ہوتے لاخدی لانت بس چلو ٹھوڑ سوال پیدا ہوئی جا رہے نے کہ میں سعودی عرب کیوں گیا یار اٹھ پہ یار تقریر نام جڑی ساری ہے آپ کو میاں صاحب ہے مار جاؤ کے تے اور یار انہوں روکوں کوئی پائی میں سعودی عرب کس کامل ہی گیا اے میں آج تو آلو دس آگا تو آلو اے میں آج دسن لگا میں اس تو سعودی عرب گیا کہ میں نے ہوتے کہ بہت ضروری کام سی میں اس وجہ تو تھے گیا چھوٹے میاں صاحب نے بات کچھ کلیر نہیں کی چلے ہم انہی سے پوچھ لیتے ہیں جن کے پاس یہ گئے کہ پائی جن کی رولہ سی ای ڈی ای امرجنسی کا تم بلایا تسی حاضر میں حاضر انڑ کیوں بلایا شباہ شریف نوپیج کے جہاز پوچھنے آجا یا حبیبی پہلے دسو تن طبیعت کیسی ہے تھوڑی تن فائن تن یا حبیبہ تن سوال ایسی پہلے تن کے شباہ شریف نوانا کیوں بلایا حاضر میں سڑکا پول بھنوانا تن سن 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 پیار کی دن وائی سڑکا تے دا ٹرائفک تن مسلا کافی بند تن حاضر تجربہ کافی زیاد تن ایس تو مشورا تا حالا لائی بھی بھی مورال تن کافی مسلا بنیا تن کے تسیوں نے کوئی پرسنل کل کرنی تن حبیبی اے منیا جاندہ ہے کہ او سارے نیتواڑے کافی کری بھی یلہ پورے پاکستان جی کوئی بندہ ہے کام دا کلہ حاضر دا یلہ بھلایا کیوں تن میں انہوں نے اصل چھے اے پوچھنا سی تن کے پندرہ ہزار اللہ لائپ ٹاپ تن تسی پینٹ ہزار دا کتھو لے لینے تن حاضر کوئی انہیں نے گالے نہیں کیتی وازہ اور میا صاحب نے پچھے کرسی انہیں نے ٹینشن پاہی رکھی سلمان صاحب جیدے سی انہیں نے گالے گول مول جی کر دیتی تن 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 کار کر کے تناظرین ایس مسئلے میں ایک کم کر سکتا بہت اچھا بریک لیا سکتا بریک تو بات دوبارہ ہونے ویلکم بیک چلتے ہیں آج کے ہمارے آخری سیگمنٹ کیوں بنے گا کروڑ پتی کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ آج کون کھیل رہے ہیں آج کے ہمارے اس کیوں بنے گا کروڑ پتی میں ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں جناب شیخ رشید صاحب سار اسلام علیکم وعلیکم السلام کیا علیہ سجاد تمہارا ٹھیک ہو سر میں بلکل ٹھیک فٹ فارڈ اللہ کا شکر سر آپ سنائے کیسے ہیں میں بھی بلکل ٹھیک ہوں سر ایسا ہے کہ یہ ہمارے جو پروگرام ہے کیوں بنے گا کروڑ پتی اس کے سر کچھ رولز میں آپ کو سمجھا دوں اس میں کل میں آپ سے چار سوال کروں گا سر پہلا سوال ہوگا ایک سو روپے کے لیے دوسرا ہوگا ایک لاکھ روپے کے لیے تیسرا دس لاکھ روپے کے لیے اور چوتھا اور آخری سوال سر ایک کروڑ روپے کے لیے واہ 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 لیکن سجاد میں تمہیں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ یہ میں کروڑ شروڑ کھیلنے یا لینے کے لیے تمہارے پاس شوہ میں نہیں آیا اچھا سر تو پھر آپ میں تمہاری محبت میں یہاں پہ ہوں سر بہت شکریہ سر سر یہ بہت شکریہ آپ کا لیکن میں ایک بات اونر یہاں پہ بتاتا چلوں جب سے میں نے تمہاری فلم دیکھی ہے نا بٹتے پٹی بٹتے پٹی ہاں جی 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 تب سے میں تمہارا بہت بڑا فین ہو گیا ہوں سر بہت شکریہ سر وہ تو بہت پرانی بات ہے سر بارہ چودہ سال پرانی بات ہے نہیں نہیں اتنی بھی پرانی بات نہیں ہے میں تب خود ساتھویں میں تھا ساتھویں صدی میں نہیں نہیں یار ساتھویں جماعت میں اچھا ماشاءاللہ چلے سر ٹھیک ہے سر بہت شکریہ ایک بار پھر میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ میری محبت میں تشریف لائے تو سر پھر تو یہ اگر اتنی محبت ہے تو پھر تو یہ چکر ہی نا نجی کروڑ شروڑ والا ٹھیک ہے سر تو پھر سوال کرتے ہیں سر دیکھتے ہیں پھر آپ کے ساتھ وقت گزارنا جو ہے وہ ہمارے لئے وہی کروڑ ہے سر تو پہلا سوال سر آپ کی اس بات کی نظر یہ رہا انسانی جسم کا وہ کون سا حصہ ہے پارٹس جو اسے پیدا ہونے کے بعد ملتا ہے یعنی دنیا میں آنے کے بعد ملتا ہے کون سا حصہ ہے جو پیدا ہونے کے بعد ملتا ہے جی میرا خیال ہے کہ یہ سوسر کی جائدات کا حصہ ہے سر وہ نہیں حصہ باڈی کا پارٹس یعنی انگ 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 وہ تڑفے میرا او جسم کا حصہ سر جسم کا حصہ جیسے ہاتھ پاؤں زبان آنکھیں کان ناک تھوڑی دیل توڑی گچی اس طرح حصہ ہے باڈی کا حصہ ہے جسم کا یہ میرا خیال ہے کہ دانت ہے سر میرا خیال دانت نہیں ہے سر دانت ہی ہیں اتنا آسان سوال سر پہلا سوال جو میرے پروگرام کا ہوتا ہے وہ بڑا آسان ہوتا ہے پہلے سوال پہ ہی آپ نے اتنا ادھا گھنٹا لگا دیا ہے بہت شکریہ سر آپ یہ تو کہہ نہیں سکتا آپ سو روپے جیت گئے ہیں یہ یہ برحال آپ جیت گئے آپ نے ٹھیک جواب دے دیا سر بہت شکریہ سر دوسرا سوال آپ کی سماعت کی نظر یہ رہا وہ کون سا ملک ہے جہاں پہ پولیس نہیں ہوتی لو بچوں والے سوال گا رہے ہو پاکستان سر پاکستان میں تو ہوتی ہے یار جب ضرورت ہوتی ہے تب تو پولیس ہوتی نہیں ہے سر تب بے شک نہیں ہوتی لیکن پولیس تو ہوتی ہے نا ویسے میں نے کیا کرنی ہی پولیس سر آپ کہتے ساڑھ سوٹھ لاغ جو تے مال لیا کرو اچھی ہوں دی سوما شام دو پہر پولس مالو پھوڑے تے ٹھیک ہو جن دی ویسے گرمی ہوئیوش کنجوی جی پولس رو رگڑ کے نال پیلو ساتو جی پولس پا کے پیلو سر پولس تسی کی کرنی کہتے جتی لاغ دی ہوئے پچھے ڈی دکول پولس را آلو تھوڑی جی یار بات تو سن لو میری میں جو کہہ رہا ہوں سن نہیں رہے تو یار عجیب شیخ صاحب تو سوال کی تا ہے جی پولس کی کرنی ہی سی میں نے کہا پولس کرنی ہی سر کی ہو گیا تو انہوں یہ میں نے کہا سنا ہے کیا دا شیخ صاحب آجی آجی شیخ صاحب کیڑی موٹر پہ تے سوال لیا کرتے ہیں تو روپے جی تسی عوامی جمہوریہ چین عرف پاکستان عرف پاکستان کیوں عرف بطلب کہہ رہا ایک ایسے توڑے یار دا نا رشید عرف چیدہ سر کس طرح دیا تو یار ان کی آپس میں دوستی ہے نا اس لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں چلے سر جواب آپ نے ٹھیک دے دیا عوامی جمہوریہ چین سر اگلا سوال سر بڑا مزا رہا ہے آج آپ کے ساتھ کھیل کے مجھے بڑا مزا رہا ہے بڑے جولی بندے ہیں آپ جولی کے پیچھے کیا ہے جولی کے پیچھے بڑے مزدار بندے سر وہ کون سا قبیلہ ہے سر آج جی آج جی سوال شیخ صاحب جی جی اچھا آپ شیخ وہ شیخوں کے بارے میں مشہور ہے کہ بڑے کنجوس ہوتے ہیں آپ بھی کنجوس ہے یار تم نے مجھے کیونکہ میں دیکھا تو اسی جس بھی پروگرام چوندے جس سگاہ رہا ہی تھا ڈیاج پڑے ہوتا ہے یار یہ سگاہ جو ہے نا نینٹی سیونٹی فائف میں میں نے پینا شروع کیا تھا یہ یہ ہاں جی یہ مطلب کوئی ڈیڑھ دو گازدہ ہوں دا سی نہیں ڈیڑھ دو گازدہ نہیں ہوں دا سی میں نے مجھے کسی میرے انگریز دوست نے مجھے یہ گفٹ دیا تھا اچھا اچھا چلے سر وہ کون سا قبیلہ ہے جی جی جہاں پر ہر مرد کو ایک وقت میں دو لڑکیوں سے شادی کرنی ہوتی ہے یعنی کہ جیسے ہمارے شادی ہوتی ہے مرد ہوتا ہے کہ عورت ہوتی دونوں کی شادی ہو جاتی ہے وہاں پر ہر مرد جب شادی کرتا ہے تو اس کو دو لڑکیوں سے ایک وقت میں شادی کرنی ہوتی ہے ایک تو دلہن جس سے اس کی مین شادی ہوتی ہے ساتھ اس کی بہن سے بھی اس نے کرنی ہوتی ہے یعنی سالی سے بھی یہ وہاں کا رواج ہے یہ کسا رواج ہے سار یہ رواج آ علاقہ تو اڈا کوئی تلق نہیں سوال نا لیکن وہ لکھ دیتا ہے ساڑے جڑے رائٹر انہوں نے شادی تھا میں کیا آفزین آل ہی یہ تو وہ سابلتا رہے ہو buy one get one free ہے ایتھے تھے سالی تھے ویسے ہی مطلب آئیز رکھی اندھی نا آئیز رکھی اندھی اُتھے بقاعدہ شادی اندھی نال اُتھے سالی پورے کارہ لیت دھی مجھے یاد آ رہا ہے یہ ہے میرا خیال ہے کہ جہاں تک مجھے لگتا ہے او یار تو آنو او یار اپنا پڈیوسر صاحب اے کیڑا یار سوال میں آگے سوسر اللہ سوال دیتا ان سالی اللہ او یار انہوں نے کی کام ہے نا رشتی آنا یار میری بات سنو تم میرا یہاں پر چیزہ لینے بلایا مجھے تمہیں نہیں سار میری بات سنو نا دیکھیں نہیں تمہیں پتا لگا کہ شیخ صاحب آ رہے ہیں تو تم نے چیزہ لینے لگتا سار دیکھیں نا کوئی فلم ایکٹر ہوئے چلو فیمیل ہوئے فلم ایکٹر ہوئے کوئی مطلب شان دینال ہی رونا ہوں دی رہی چلو ٹھیک ہے او دے بارے سوال ہو ساگتا کوئی انڈیا دی فلم ایکٹر ہوئے او دے بارے جو ساگتا سار سوسر سالی ہے دا توڑنا کوئی سوال رہا دکھو سار ختم اے کرنا ہی نہیں سوال میں میں دا ہوں اور سوال کرتا سار سار اے دوستو کہ سکندر اعظم ہاں جی سکندر اعظم جب مرا تو اس کی کتنی عمر تھی یعنی وہ کتنی عمر میں مرا سکندر اعظم میرا خیال ہے وہی ہے نا جتنے دنیا بھر پہ راج کی سار اس نے پوری دنیا پہ انہوں نے جو ہے حکومت کی ہے دنیا کا سنا ہے کہ انہوں نے دنیا کا چپا چپا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے میرا خیال ہے کہ تئیس برس بلکل صحیح سنا ہے شیخ صاحب یہ اتنا نالج کیسے کہاں سے آپ کس سکولیں پڑے ہیں تو سی میں نے کبھی سکول نہیں جا کے پڑا نہ کتابیں پڑی ہیں میں نے میشہ صبح اٹھ کے نانچنیں کھائیں اور پاوے کھائیں کہ پاوے ہاں دے نال کیڑا ایڈا نالج علا شوربہ ہوں دا ایڈا تسیے پین دے رہے یہ بس پاوے ہاں چاہے کیڑی ایسی مطلب انفرمیشن آلے پاوے ہوں دے اے دو انفرمیشن آلے پاوے با دی ہیار کیڑے ایسے صرف تیئی سال جنہیں پوری دنیا تے حکومت کی تھی انہوں نے راج کی تا اور بڑے اچھی حکومتوں نے چلائی تاڑے گلوں چھترہ سالہ جنہی چلن دئی یار موقع ملے گا تو تو ہم بتا دیں گے تجھے کتنا پیار کرتے ہیں یہ کیا بات کی تمہیں لو جی شکساپ اگلا سوال پالتو جنوروں میں سے سب سے وفادہ جنور کون سا ہے یا کون کون سا ہے میرا اس میں ہے گوڑا اور کتا سر یہ آپ گوڑا اور ڈوگی کہہ دیتے ڈوگ کہہ دیتے کتا آپ نے اتنا مو پر کے کہہ دیا سر یہ ٹی وی چینلز ہے ٹی وی چینلنج میں اگر کہہ بھی دیا تو کیا ہو گیا نہیں سر حرج کوئی نہیں ہے میں بھی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں حرج کوئی نہیں ہے کتا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے جانور ہے بڑا وفادار جانور ہے لوگ بلیوں سے اتنا پیار کرتے ہیں شیخ صاحب بلیوں سے پیار کرتے ہیں بلییں منافق ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے آن جی پتا ہے مجھے کتا منافق نہیں ہوتا کتا وفادار ہوتا ہے بلی منافق جانور ہے میں ثابت کرتے تھا ہوں اب وہ کیسے سر دیکھیں بلی آپ کے گھر کا دودھ پی جاتی ہے جی جی ایک گلی میں آپ کی گلی میں اگر آپ کا جہاں پہ مکان ہے وہاں گلی میں ایک بلی ہے ایک ڈوگ ہے آن جی چلے میں فیلہاڈ ڈوگ کہہ لیتا ہوں ایک بلی ایک ڈوگ ہے ڈوگ کبھی بھی آپ کی اجازت کے بغیر جو وارہ ہوتے ہیں پال تو نہیں وارہ ڈوگ کبھی بھی آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر میں آئے گا بتائیں نہیں کبھی نہیں آئے گا کبھی آپ کے کچن میں وڑا ہے نہیں کبھی ڈوگ آپ کے بستر کے نیچے وڑا ہے نہیں کبھی کمرے میں آ کے کبھی وڑا ہے نہیں وڑا بلی وڑ جاتی کہ نہیں ہاں وڑ جاتی آپ اوپر سوئے ہوتے ہیں وہ نیچے بیٹھ میں وڑی ہوتے ہیں کہ نہیں ہاں جی وڑی ہوتی ہے دو تے پی جاتی ہے کہ نہیں پی جاتی ہے آپ کا وہ بطلب کھانا شہرہ جو بھی فریچ میں پھولو جو بھی کرتے ہیں وہ سارا آپ کرتی کہ نہیں آپ کے بغیر اجازت کے آ یار چھوڑو بٹی باؤ بلی کو تم سوال اگلا سار نہیں بلی منافق ہوتی ہے بلی منافق جانور ہے اور جو ہے ڈاغ جسے ہم کتا کہتے ہوئے سکرین پہ یا کہتے ہوئے ہم بڑا کرتے ہیں وہ ایک وفادار جانور ہے سار سار تو اڈے کار چور آجن بلی چوپ کر کے ناہ جاندی ہے آن جی باغ جاتی ہے تیجڑا کتا ہو تب وہ پہ جاندہ ہونا نو آن بلکول تم باغ ٹھیک کرتے ہیں میں نے سوال کا جواب تمہیں سائی بلی منافق ہے سار مجھے کھیج چاڑ گئی ٹھیک ہے جی منافق ہے گلت بات ہے سار یہ ہماری وام کو اتنا شعور ہونا چاہیے بے شک بے شک میں اب کرتا ہوں کتا پا لیتا ہوں تمہارے کہنے پر سار چلیں پالتو جانوروں میں سے سب سے وفادار جانور کون سا ہے آپ نے کہا گوڑا اور ڈاغ سار آپ کا جواب بلکل ٹھیک ہے سار بہت شکریہ سار اتنا ذہین ہے آپ شکس اب میرے بانی مطلب ہو جے لگتا ہے آپ نے بہت آوارگی کی ہے اچھا سار یہ بتائیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑے آسان سوال کر رہا ہے ہاں جی مشکل کریں گو سوال مشکل کریں گو سوال شیخ صاحب مکھی ہاں یار اس کو تو زرا پیچھے کرو نا مکھی کو او نہیں شیخ صاحب سوال میں ہے مکھی سوال میں مکھی اچھا میں سمجھا آٹے والی مکھی کی بات کر نہیں وہ آٹے والی چکی ہوتی ہے سار یہ سوال میں مکھی سوال میں ہے بل بل مکھی ایک سیکنڈ میں مکھی ایک سیکنڈ میں کتنی بار پر مارتی ہے ایک سیکنڈ میں کتنی بار پر مارتی ہے جی بتیس بتیس بار بتیس بار پر مارتی ہے سر غلط ہے مکھی ایک سیکنڈ میں سولہ بار پر مارتی ہے سر تو یار جواب میرا بیکو ٹھیک ہے کیسے گوھر کرو جب میں نے دو مکھیاں جاتے دیکھی ہیں اچھا تو سولہ سولہ کتنے ہو گئے اچھا آپ نے دو مکھیاں جاتے دیکھی ہیں ہاں جی اکیلی مکھی بھی کبھی جاتے دیکھئے آپ نے نہیں میں اکیلی مکھیوں کے بیچے نہیں بھاگتا اچھا دو جو ہوں تو پھر کام از کم بزرگ بھی تو آپ کے کہتے ہیں نا کہ مکھی ٹرین اور بس کے بیچے بھاگنا نہیں چاہیے اچھا ویسے اکیلی مکھی نہیں نکلتی گھر سے اکیلی مکھی گھر سے نکلے تمہارے معاشرے میں اس کو اچھی مکھی نہیں سمجھا جاتا یا تم کس کی طرف آ رہے ہو مجھے یہ بتاؤ مکھی مکھی کی بات کرتا مجھے کچھ اور دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے سر نہیں نہیں دال میں مکھی کہنے لگا ہوں دال میں کالا نہیں ہے سر بہت اچھے سر بہت مزیدار کھیڑ رہے ہیں سر آپ کو اتنا نالج یہ بڑا مشکل سوال تھا کہ مکھی ایک سیکنڈ میں کتنی بار پر مار دی آپ نے کہا 32 مرتبہ دو مکھییں مار دی جلے آپ توزی مکھی ایک کولو پا لی خیر ہے سیاستدان کو پسا رہے ہو سوالوں میں میں تمہیں نہیں پتا یہاں کون کھڑا ہے شیخ شیخ اس کینگ آپ ماشاءاللہ بڑے نالج رکھتے ہیں آپ میں نے زندگی میں کبھی کسی کو جواب نہیں دیا لیکن تمہارا فین تھا اس لیے میں تمہارے شوو میں آئے لیکن بچوں والے سوال تمہارے شوو میں سر تسی کسے نے نہیں زندگی جواب دیتا لیکن تو آنو بھی تھے کسے نے ہاں نہیں کی دیا ہی تک نہیں تھے تسی کتھوک آ رہے ہوں تھے چلے سر میں اے ڈی جے گالے نا کہتے مطلب تو آنو کو ٹینشن آ تے میں پھر سوال اک کر دا آپ پوچھے سر تسی مینو تا جواب دے دیو تے جو کوتن دے دا ٹھیک ہے سر جے گالے تھے آگئی نا تے پھر اددہ دے اددہ ہی سہی تو مجھے وزیر آزم بنا سکتے ہو پھر سر میں تا نو صرف آزم بنا سکتا ہے آزم بنا سکتا ہے بس تو مارے تھے وہی امید ہے تو مجھے وہی بنا دوں سوال ہے بچوں والی باتے گارو بچوں والی سوال ہونا یہ گی کرو موسیقی سر نہیں لو فر لو میں تا نو صرف ماں بدنا لگا سر سر آخری سوال توڑی آتما نو شانتی دین لی توڑی سماعت دی نظر اے رہا شیخ صاحب پاکستان بنے کو اس وقت تک کتنے سیکنڈز ہو گئے ہیں پاکستان کتنے سیکنڈ ہو گئے ہیں ہاں جی چلو میں تھوڑی سانی پیدا کر دینا آجی تھوڑی سانی پیدا کریں پاکستان بنے نو کنے منٹ ہو گئے ہیں ہن تک تھوڑی سانی اور کر دی پاکستان بنے نو کنے کینٹے ہو گئے ہیں پاکستان بنے نو کنے کینٹے ہو گئے ہیں تھوڑی جی سانی تھوڑی جی ہو تھوڑی جی قریب ہو بس چلو سر پاکستان بنے نو کنے ہافتے ہو گئے ہیں پاکستان ہافتے ہو گئے ہیں بیرا خیال ہے کہ تھوڑی شانی اور کر دی ہوتے ہیں سر کنی کا شانی پیدا کر دی پاکستان بڑے ہیں کنی سالوں گنے ستر سال ہو سر یہ آپ نے چیٹنگ کی ہے میرے ساتھ یار میں نے کون سو تماسہ چیٹنگ کی ہے چیٹنگ ہے سر میں نے سیکنڈز کا پوچھا ہے پھر میں منٹس پہ آگئے ہوں پھر گھنٹے پہ آگئے ہوں پھر ویکس پہ آگئے ہوں پھر سر آپ نے سالوں کا پوچھ کی یہ بچے بچے کو پتا ہے یہ آپ نے غلط بات ہے سر یہ بڑے نہیں تو دیکھو سجاد تم نے جو سوال کیا میں نے اسی کا جواب دی ہے سر لیکن آپ نے بیچ میں جو ثانیاں پیدا کرواتے رہے نا مجھ سے تم شیخ صاحب کو جانتی نہیں شیخ صاحب نام نہیں نام ایک برینڈ ہے برینڈ سر بہت شکریہ سر بڑا مزا ہے آپ کے ساتھ کھیل کے آج کا پروگرام یہ تھا کہ مطلب اس میں کوئی پیسوں شہزوں کا چکر تو نہیں تھا ہندہوی تو میں انشاءاللہ جتنی سی دینا تو آنوں چلیں سر بہت شکریہ سر یہ مزاگ میں کوئی بات بوری لگی ہو سر تو آپ کو میں ماف کرتا ہوں آپ کو سر بہت شکریہ سر ارے واہ واہ شیخ صاحب آپ نے تو کبال کر دیا یقین کرے بڑا مزا آیا آپ کے ساتھ کھیلنے کا بہت ہی مزا آیا اور آپ اتنے ذہین ہے ماشاءاللہ ایسے فر فر جواب دیا آپ نے سب سوالوں کے تو ناظرین ہمارا اگلا سیگمنٹ جو کہ ہم نے ایک نیا ڈالا ہے پروگرام میں آپ کے لیے سپیشل بڑا چھوٹا سا سیگمنٹ ہے کہ اللہ حافظ ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں آ چکے ہیں ہم واپس اور اب چلتے ہیں ہماری عام عوام کے بیچ میں ذرا شغلیاں ملیاں کرنے لیٹس گو اسلام علیکم سر سر آپ سے کچھ سوال پوچھ رہا تھا سر سر آپ کے لیے سارے ملیاں کرنے سر آپ کے لیے سارے ملیاں کریں انسانی دماغ دہ بزن ہوگا کو تینک پاہ کنن ہے سار انسانی دماغ یہاں دہ بزن کی ناؤں تکریبن سر تینک پاہ ہونا تینک پاہ نہیں سر گلت جواب کو ہر سوچا تھوڑا سر آپ یہاں پہ مطلب بیٹھ جائے آپ بیٹھ جائے سر بیٹھ جائے آپ یہاں پہ کسٹمر ہیں میں کسٹمر ہوں میں یہاں پہ کوئی نظر کی عینق چاہتا ہوں کہ میں اخبار پڑھنے کے لئے نظر کی عینق یہ آپ کو کیسے دے دے گا نظر بولے گا نہیں اس کو آگے اس میں ایک اندازہ ہوتا ہے وہ سب کے لئے ایک جیسی ہوتی ہے کیونکہ انسان کی جو چالیس سال کی عمر ہے اس کے بعد نظر ویک ہو جاتی ہے تاڑی دورتی نظر کمزور ہے کا نزدیک دی ہے یہ میں اخبار پڑھلائے ہیں؟ سی کھبار پڑھ لیے؟ ہاں جی بالکل میں اخبار پڑھ لیے لیکن اینک دے بہت میں نہیں پڑھ سکتا شاید میری پوکٹ ویچ پہلی ہے نہیں یہ توسری لاییوے توسری کھبار پڑھ لیے؟ اے لااگ ہے اخبار رامنل میں پڑھ لیے دوسری اے لاییوے میں اخبار لایا کے ساتھ روڑ دے پار ہی کھلوتا ہم آج اٹھ لے گئے؟ آپ کا نام سر؟ آگارشد جی آگارشد آپ بھی یہاں پہ ان کے ساتھ ہیں یا ہے نا؟ کافی ایسے دے کسٹمر ان کا دوست بھی ہیں یہ امجد صاحب کسٹمر مدتا ہے یہ شروع تو اکھاں غراب میں میریاں نہیں غراب لوکانیاں کری دیا نے سار اب ماشاءاللہ سار آپ بتائیں انسانی دماغ کا جو وزن ہوتا ہے تقریبا آپ ڈاکٹر بھی ہیں کتنا ہوتا ہے تقریبا؟ میرے بیرے خیال میں تین سو دس گلام ہوتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی پاؤنڈوں میں مجھے پتائیں کہ انسانی دماغ کا وزن کتنا ہوتا ہے تقریبا تقریبا ایک پاؤنڈ جتنا ہی ہوتا ہے نہیں سار یہ غلط جواب ہے آپ بتائیں ایک پاؤنڈ سے کامی سار آپ بتائیں آپ رہنے دیں آپ یہ اینک دکھائیں ایک اینک سر اوپر لی اچھے یہ بتائیں گاندھی جی کا مزار جو ہے وہ انڈیا میں بمبئی میں ہے اپنا پنجاب میں ہے یا مطلب کہاں پہ ہے انکھا ایک سوال ہے نا سوال میں جنرل کچھ بھی ہو سکتا ہے سوال بتائیں جی بمبئی میں ہے یا ایدر اپنا پنجاب میں آہ بمبئی جی ناظرین گاندھی جی کا مزار جو ہے وہ بمبئی میں ہے سانو پتہ لگا سی کہ اندو ساردے نے اینہ نے اوہ دا مزار بھی کر دیتا ہے پھر چلو اچھا سر جی آپ پتائیں آپ کسی نے نہیں بولنا آپ پتائیں کہ یہ جو ایم ایم آلم روڈ ہے ایم ایم آلم صاحب کون تھے اور ان کا ان کا مشہور جو واقعہ ہے وہ کیا تھا سر اس کے بارے میں مجھے نہیں تھا ایم ایم آلم روڈ پتا ہے روڈ پتا ہے مجھے ایم ایم آلم ایک شخص کا نام تھا جی مجھے نہیں پتا ہے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں سر لاہور میں ایم ایم آلم روڈ آپ کو روڈ کیوں ہے روڈ کیوں ہے روڈ بڑا مشہور واقعہ ایم ایم آلم صاحب ایک پائلٹ تھے اور ان کا واقعہ انہوں نے ایک ریکارڈ ایسا بنایا جو کہ آلمی ریکارڈ ہے آج تک ٹوٹا نہیں ہے وہ جن کے دوران پتا ہے آپ کو جی نہیں نہیں زین میں نہیں ہے ہم دل دے چکے سنم فلم دیرون نا پتا کون سی ہم دل دے چکے سنم وہ تھی کیا نام اس کا کاجر بہت اچھے چوڑیاں فلم دیرون کون سی سائما خان چوڑیاں فلم جو ویلن کون سی شف کا چیما چوڑیاں فلم دیرون دا پتا تانو دل دے چکے سنم دا پتا تانو ویلنہ دا پتا تانو ساڑے ہیرو دا نہیں پتا ملکی رو ہے ملکی رو کافی نے سرور شہی دے دو جے اور کینا ہے سوڑے ہیرو دا پتا تانو سوڑے ہیرو دا پتا اچھا اور کینا سوڑ رہا گیا سار کوئی اینک تو کوئی یار کوئی ایسی اینک نہیں موڑ تو سوڑ کرے سوڑی لگے یہ دوستی ہم نہیں چھوڑیں گے سار انسانی دماغ جو ہے نا اس کا وزن تقریباً تین پانڈ ہوتا ہے جی سار بہت شکریہ بہت شکریہ سار آپ کا سار یہ صرف ایک مزاق تھا میں آپ سے اینکے اتروائیں صرف یہ انشاءاللہ نیکس جب بھی مجھے آنا کے ضرورت پڑے گی میرے کاردے کولے دکھانا بہت اچھی موت ہو نیلانگا کوئی ٹینشن نہیں ہے اسلام علیکم سر سر اسلام علیکم سر میں بیٹھ جاؤں یہاں پہ سر آپ کا نام تاہر میں موڑ تاہر صاحب سر آپ کا انتیاز احمد سر یہ بتائیں کہ آپ لاہور کے رہشی ہیں یہ رہول تھا لاہور میں ایک روڑ ہے ایم ایم آلم روڑ ہاں جی سر ایم ایم آلم کی کیا ہسٹری ہے ہسٹری کے لحاظ سے یعنی کہ کاؤسلی ہے سب سے مہنگا ہے نہیں نہیں ایم ایم آلم جو شخص تھے ایم ایم آلم ان کی ان کے مطلق تو مجھے نولج نہیں ہے ویسے آپ لاہور میں ہیں ایم ایم آلم روڑ پہ آپ جاتے ہیں بلکل جاتا ہوں ایم ایم آلم جو صاحب تھے ایم ایم آلم روڑ پہ ایک شخص کا نام ہے ہاں یہ پتا ہے لیکن اس کے بارے ہسٹری نہیں معلوم انہوں نے ایک بہت بڑی کارنامہ پاکیسان آسو انہ نے گیتا کی جناب انہوں نے کی کارنامہ کیتا سی بارے کوئی دس ہو گئے سر انہوں نے سن پینڈ دی جانگے جانا ایک منٹ تو بھی کٹ ٹیم چھے انڈیا دے پانچ جہاز سٹے 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 لے ماشا اللہ ماشا اللہ بڑے اچھی نولج ہے ایم ایم آلم میں اپنی عوام کو بھی آپ کی وجہ سے عوام کو بھی پتا چلے گا ایک ایسا ٹیم سی کہ پانچ جہاز کٹھے انہوں نے جناب مطلب انہوں نے کیراندے چکر چھ سی نشانہ بناندے چکر چھ ایک ایسی پلیسنگ آئی مطلب ایک ایسا ویو آیا کہ پنج جہاز انہوں نے سامنے آگے لینسر پنج جہاز انہوں نے سامنے آگے بڑی شخصیت کا نام ہے ایم ایم آلم زبردست ہو گئے جی اب آپ جب بھی اس روڑ سے گزریں گے آپ کو میری بات یہ ساری زندگی آپ یاد رہے جناب سامنے پانچ آئے تو انہوں نے مارتے کسا ڈیر کا انہوں نے سامنے پانچ ہوئے انہوں نے پتا جنہوں نے پچھے کوئی نہیں انہوں نے تنہوں نے تنہوں نکل لینا انہوں نے آپ کہہ رہے ہیں میں مار گیا انہوں نے سارے ایک سارتے چلے گے ایسے درے ایسے درے سارے دسو کہ شادی شدہ جمعہ شدہ ہاں جی شادی شدہ سارے دسو کہ سنگن دی ہیس سمیل دی ہیس اور تنچ زیادہ ہوتی کہ مردہ چھ اور تنچ تو انہوں نے پتا ظاہر میں شادی شدہ میں نے پتا ہے اس گلدہ سار میں پرفیوم کرو کوئی اورلا کہ کیا جب بارو اورلا کہ فورا نہیں داثر ہو رہے اچھا یہ دسو جیڑا ایک انسانی دماغ ہوندہ ہے مطلب سو آلت ہے ایک ریلیٹڈ نہیں لیکن ہے کہ انجوائے آستے جیڑا انسانی دماغ ہوندہ ہے یہ دا وزن کننا ہوندہ ہے اندازن اندازن وزن دے مطابق نہیں بتائے گا یہ دا وزن کٹنا دا رہندہ سرک سر بندے کہیں دے نہیں یار تو میرے دماغ دے پار پا آتا ہے کتا دی گلدی کی ہاں کٹر بچ جن دے یہ سٹڈی دیاں گلدہ نے نا تو سٹڈی کھر کے آئے وہ تیاری کر کے لوگ نے کہنا آپ ہی سوال کری جن آپ ہی جواب دے جن میں دسو نہیں آیا میں کپانا لابدہ ہے کہ تانو نا آوے تو میں جلدی جلدی فتسا چھیک ہو گیا سر تین پاؤنڈ تقریبا وزن دے ماغ دا کئی اندے تے ویسے ہی سیرچاٹی کال ہوندہ ہی نہیں نا ملکل ایسے ترے کافی لوگ نے آپ ہی لوگ نے جن دے خوندہ ہی نہیں انہوں نے کوشش جن دے کہ دو جیان دا بھی کھا جیے ایسے ترے ایسے ترے ایسے ترے سر بہت شکریہ سر بہت شکریہ سر آپ سے کوئی سوال سارے اورے آوز ریکمنٹ چلو سارے دا پاتھ پڑھنے ایچھ رکھوات نو جی نا آدھ رہی چلو رکھوات وان ڈو ڈو ڈری ایس ایک بندے دا دیل ایک دن چھو تکریبن کنی بری تاڑکتا ہوئے گا اب دا آزن پانے کے لیے کدھ لیے پانے کے لیے نئی سر ایسے دیل تاڑکتا نہیں دک دک کرنے لگا سننے نہیں کارنا او دک دک جیڑا ایک دن چھو کنی بری کار دا ہے آم نارمان انسان دا دل ہن کچھا ساتھ999 کچھا ساتھ سیوکور صرف 50 صرف کی ہو گیا تھا چو بیگا انٹے ہوندِ نے دیکھنا ہے دک دک جسہ دک دا ہوگا اراؤنک دڑکا ہے اپنے اس کبی آپ نہیں رکھا باقی آپ نے کیا ساب رکھنا یعنی تو تو ابھی اپنے مت économique صاف نہیں رکھا ہے اکا دیننا cancel قانا کیرن نی Kylie ایک دینا زندگی کی دیک وئدن تسی جذو اٹھنا نا دے گینی جن رکھنا چار ایک مینٹ چھو سی دیکھ لیا لیا کہ نیوری تڑھن کیا انہوں نے چوہی کا انڈیا نا ضرب دی لیا نہیں ٹھیکا سر شاہدی ہوئی نہیں سر شاہدی نہیں ہوئی نہیں ساس کے نو کندنے بی وی دی ماں نو کندنے بی وی دی ماں نو ساس کے ننے او دی ساس کون ہوئی تاڑی بی وی دی پتہ نے تاڑی بی وی دی ساس پھلا تاڑی کی لگی ساڑی بی وی دی ساس رو ساڑی بی وی میرین اندی کھلی یا تری یادی ساڑی بی وی شاہدی بی وی ساس ہے ہے وہ میری ماں تینو اینا پتہ تکاو زیادر recognizing ہلا تایم نرگا ہے پیہ نرگا تایم نرگا تایم نرگا یا ترکا ڈا موسیقی 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 داکونی ہے تو تیم ہے بندہ کو کتھوں میں نکل دا ہے بے مدلہ بے دیلے یہ تیم ہے میں کوئی سوال بھائی تیرے موہ تو لکھا تو داکونی ہے کہ انیاں تو منو کارتا ہے لیٹا تو میں کھانا پی بہتا ہے کون کھل ہوتا ہے لیٹا سی نام آر آنگے تھے ساری ویکھنا لی انیو جنو ندر کوشنی ہونا میں مادر چونہ سار تیم میں کوئی اللہ معافی دے بچی آرگا کوئی اسی ٹینچن نہیں وہ یہ کوئی جگہ ہے سار کےڑی جگہ ایتھے آجو آلو ایتھے آجو کو بندہ سینسے بھی ہے تھا یار اندھر پیسے پیسے دا ماملہ ہے اندھر کیڑا ایمرٹنسی وارڈا کہ سار تو سی کوئی لاس جمعہ کرا کے آئے کیڑی گال پہہ ہی کڑا ہے نا ساری دنیا کڑا ہوں دی کنے پہہ کڑا ہے تو سی میں تینسو کڑا ہے بھی تینسو دے کار دے ہی نہیں کار دو کار دے ہی پانسو کار دے تینسو کٹا کڑا لیا تو سی میری گال ہو ہی مینجر نے راو نے کہا تو آ کے تینسو چاہی دے ہی تکڑا لیا تو وہ کتا مشین کتا تینسو کار دے ہی دی انہیں کیا مشینوں بھی آئے گا تے کڑ دیں ہی میں نے پھوٹو اندر پھکس ہو ہی اچھا کتے اور چلے جانے آجو در کتے چلے جانے سوال آجو 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 در چلے جانے آجو ایسی ایسی میرا ماذا بندی تراؤ کرنے کو گاءلے کرنے اللہ کھانے کے لیے ڈی اڈا بھین میکنے بڑھ اس مرے پانی پینہ تراؤنا نامی بانجانگے ڈی اے میرے اپنی تراؤ ٹھیک نہیں ایک شیب چوار دے ساکتھ بھی ڈی اک سیب خانتہ اب میکنہ تراؤ پورا جب ڈی ایسیسی منو تراؤ نئی تراؤ ٹھیک میرے تو ڈی او آ جوا آو فر ریلیکس ہو جائے اوپائی میں نہیں آیا ریلیکس ہو جائے لیاو یار چول بائی چاول دینا یا چالا نہیں دکانا میں تانو سار ٹینشن نہیں لینی تسی یہ ان کی مطلب چول میں سار دیکھو نیا تسی کبرا آگئے جائے تاڑی وینا میں بھی کبرا آگئے تاڑی وینا میں زیادہ کبرا آگئے تا میرے کبرا دور ہوئے گی نا سار تاہون تسی ملو سوال دا جواب اے میں مالم آلے سوال دا جواب دیو اے میں مالم دا کی کام ہے تو چول مگا اے تو منو اتھو بینک دے سار تو آڈے میں کو گلپی ہوگی نا اور تسی ادھا نکلے کبرا آگئے میں نے شرم ہندگی دیوائے تو میرا بی پی لوگ ہو گیا اے پڑنا میں بوٹی توڑنی ہی سارے میں نے دسو گاندی جیڑے گاندی انہا دا مزار کتھے کتوں ہوتھے چادر چڑھن جانا نہیں میں ہوتھے چاند چڑھن جانا گاندی جیڑا مزار کتھے سر انہا چا مزار نہیں ہندہ بھائی سارے ہاں تسی گالا مزار چھ پا رہی ہے تو آڈی میر بانی صحیح گال دسو تاڑا میرا مزار ہے مزار نہیں ہندہ سارے دسو جیڑی سونگن دی ہی سن دی ہے سمیل کرن دی ہے مرد چھ زیادہ ہون دی کے اور اچھ ہاں لے تو چول کھا نا تیرے چھ بہتی ہے میرا تو سونگ لیا بٹا اپنے بھی ریڈی اللہ بھی کو لکھلتا ہے چولواتا مرد چھوکو یا تو سین پین spain میں کھنا یا میراد دے اسٹم تاحت تیوی دے آرہے ہیں تسی تسی کسے پاس ہے نہیں آرہے اوکے دے ٹیوی دے من لیندھائی اس لے جیڑا مجی ٹیوی ہوئے جڑی مرد ای کمپنی چسی جوز تسی سیون قدو چسی چلو توڑو بوٹی درہ میرے بانی درہ توڑو ہو توڑو آب پر لی توڑو آنی ایتی رہا دیو تھلے رہا دیو کھانی نی سار نڑائی ہو پہنی کھانی نہیں تھے رہا دیو رہا دیو میں چھاڑ دیو نا میں کہہ رہاں او سار چھاڑ دیو نا او سار تسی چھاڑ دیو اوہ یار چچا بوٹی چھھٹ دیو جاچا بوٹی چھڑ دی چچا بوٹی چھڑ دی چچا بوٹی چھڑ دی چچا بوٹی چھڑ دی چچا تیری میر بانی ایک چچا جو کھا میں جانا تو وہ حرام کھا میں اچھا بھی یہ حرامی جان بچان وہاں سے رام کھنا میں چچا بڑھا دے چچا میری بوٹی رہا میرا بوٹی یہاں مزاق نہیں گا میں ترے تین سلو کس گیا ایم ایم آلم دا دا سلو جار میں لگا ہاں وانفائف تے کال کر ٹھیک ہے تین وانفائف تے نمبر دا نہیں پتا توقی دا کریں گا میں واضی مار نی کھا لی تین وانفائف تے نمبر دا نہیں پتا وہ ٹائم بے ہاں جگہ بے ہاں یہ پتہ رہنج کار دے نمبر دے نمبر چاہتے ہی تُسی اکنے دے چولنے سو اور پی دے چولنے سو اور پی دیو اچھا سو مین یہاں ترہا میرے نکلے تُسی مینو پڑھا دے نمبر دے نمبر اوہ پہی ہو جلے تین سو ناو چولان واسے نہیں اوہ ماننو کو اور امرجنسی لوڑے آسلے زیا اچھا ستیا ہے آپ کے مشوںگو یہاں چونکے لے کرتے ہیں اوہ مانتو الکی مہتو مٹ وے درنی چاندے ہے بہت کا گیا مانتو میں مالا میں بی بی چھوڑا دیا ہے بڑی بندی سوڑکن دیس میں مالا میں کر ایک کر دیا رجل کے نیوری دیلتا نگتا میرے بی بی دی کوئی لمبائی کینین دیا اچھا تو اے منہوں گلا جل آگے تھے چول دو سارے مکا آگیاں پچھے رہا گیاں بوٹی بوٹی نہیں میں تنو کھان دیڑی میں ساری گنڈی گاردانی دکھاؤنا اے من مہارم دا اکی کٹا سا ہوں میرے بی بی چھ دو سارے کنیاں لمبائی ہوں دی جیسے آپ اسی گالے اینکر کاٹت تے پکھا بہت آلگا ہمیں گانڈی دا مزار کتھے پھر مزار بھی تُو سا دواب بنگنی ج premiere okay ہنھ کھانی دنو باتا ہی سکتو سکتا کم کی گاردے جگ meحارا جنان آہ ڈاکٹر میں دان جنان آہ ڈاکڑنا دیا جگتان آہ ڈاکڑنا ڈاکڑنا دیا جہاں دیڈیج میری کار دن دا دن میری کارڑنا تو کسی رہا کٹ لینا ہے ہی 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 ایسا اینجی کسی اورتے سامنے نا کٹیں کیا ہوں انو کار تو پڑھنے بوٹی جرہا چھار دیو ایم ایم آدم بھائی اینا کوئی سور پہ لائلیا ایک مسافر آدمی تانو ملیا نیکی کمان دا ٹیم او تڑکو مسافر تو کھاتا رہ گیا کھا بھی کہ چاٹکا رہ گیا مسافر تو کھاتا رہ گیا مسافر کھا میں ہی نہیں سکتا مسافر لاش نو کہندے زندہ بندے نو کہندے مسافر میں زندگی کا سفر کر رہا ہوں تاہ میں مسافر آ جان دے اس لے کڑا کو پٹھا کھا میرے کو کرانا ہے رات نو پہدو منو کڑانی تے چول تو کھا گیا میں تو وہ دروں وہ لینک ڈاؤن ہو گیا چلو ٹھیک ہے سوچی نو، اب وہ سکے پھر نو نوبر کس چکر چکائی زہن آبی ہورج میں تہاں چوس نہیں بن سا Пока چیو ٹھیک ہے سوچی ساٹھ پہند سال ساتھ سال مارا توادی داندا دے سوچی داکٹر لوگ کہت کرنا دے کچھے ہوں اچھا میرا نا ہے ڈاکٹر امتیاز ڈاکٹر امتیاز صاحب ماشااللہ تسی لار دے جے پیور پیور اوکے ڈاکٹر امتیاز صاحب گال لے آئے کہ ہمیں جنہاں بھی تار نہ کیتا نا شگل میلا اے دیش کوئی تار گال بری لگی ہوئے میں بیلکل تسی منو مار بھی ساکتے ہیں سمجھا بھی ساکتے ہیں میں ہر چیز دی مادرت کردہ اے دا مقصد صرف فان سی لوگانو ذرا پیار مبت باقی تاڑی میں بلکل بزرگانی عزت کردہ انہاں تسی منو یہ تھے پیار دی ہو گئے میں سمجھا گا کہ تسی منو ماف کی تھا بہت اچھے ڈاکٹر امتیاز صاحب پتران جڑے تو کٹے رہے نا او دا جواب نہیں تسی دو سو چولانا دے نا انہاں تسی منو پیار بھی دیتا تھا انہاں چولانے پیہ ہے تو آکے جڑے کوئی دوچا رہے گا انہوں بھی کھڑا ناظرین ایسی پریانی میں نے زندگی میں کبھی نہیں کھائی اوپروں جڑا مینو بوٹی کھان دا مزا آیا سمان اللہ اوپروں نے چچائی سی میرے بزرگ نال بیٹھے او ناظرین ایکسپریشن آ رہے سے مینو کہ یار کی میرے نہ ہو رہا ہے لیکن او ایک صرف مزاق سی ناظرین اس علاوہ کوش نہیں اور بہت اچھے انسان سی میں باچ بھی انہوں دنال کافی دیر بیٹھ کے گپ شپ کیتی ناظرین ایسے چل دیں ایک بریک ہلت بریک تو واپس ہونے بہت جلد